موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم تعریف اسلام کا جو سلسلہ جاری ہے اس کا اگلا لیکچر آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں عرض ہوا کہ اسلام کی تعلیمات تین بنیادی حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں پہلا حصہ اسلامی نظریات یا اسلامی نظریہ کائنات ہے جسے اصول دین کہا جاتا ہے دوسرا حصہ جو اسلام کے عملی احکام ہیں اور جنہیں فروئی دین کہا جاتا ہے اور تیسرا حصہ وہ احکام جو انسانی صفات کے بارے میں ہیں اور جنہیں اخلاق کہا جاتا ہے اسلامی نظریات پانچ حصوں میں تقسیم ہیں پانچ بنیادی حصے جنہیں توحید، عدل، نبوت، امامت اور معات کہا جاتا ہے توحید کے مرحلے میں دو باتیں شامل ہیں ایک یہ کہ اس کائنات کا بنانے والا خالق موجود ہے جسے اللہ کہتے ہیں اور دوسرا حصہ یہ کہ وہ اللہ ایک اور فقط ایک ہے پہلے اسے کے بارے میں برہان نظم یا دلیل نظم پیش کی ارگومنٹ آف آرڈر جس کے مطابق کائنات میں موجود نظم کا ایک ناظم ہے جسے اللہ کہتے ہیں کائنات میں موجود نظم جس طرح ایک ناظم کی موجودگی کا پتہ دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس ناظم کی صفات کو بھی بیان کرتے ہیں نظم ہی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ناظم کے پاس زیادہ وسیع علم موجود ہے تبی وہ ان بے شمار مختلف اجزاء میں ہماہنگی اور ایک تناسب پیدا کرنے پر قادر ہوا ہے یہی نظم ہمیں یہ بھی دکھاتا ہے کہ یہ ناظم بہت طاقتور ہے اس کے پاس قدرت ہے تبی وہ ان عجیب و غریب اور ان مہیر الاقول اجسام کو بنانے اور یک جا کرنے پر قادر ہوا ہے یہی ناظم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ ناظم صاحب ارادہ و اختیار بھی ہے اس کے پاس چوائیس تھی اس نے مختلف صورتوں میں سے خاص صورتیں انتخاب کر کے انہی کے مطابق نظم کو پیش کیا اور ناظم کی یہی صفات یہ بھی بتاتی ہیں کہ وہ ناظم زندہ ہے اور حیات رکھتا ہے چونکہ بے جان چیز نہ صاحب علم ہو سکتی ہے نہ صاحب ارادہ و قدرت ان کے ساتھ ساتھ نظم ناظم کی ایک اور صفت بھی بیان کرتی ہے جو اس لیکچر کا موضوع ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں وہ چیزیں جو کسی خاص جگہ پر محدود ہوں ان کے آثار بھی محدود ہوتے ہیں اگر کوئی شئے کسی خاص جگہ پر محدود ہو تو اس شئے کے آثار بھی محدود ہوتے ہیں مثلا آواز دیکھیں اگر آواز کا ایک مرکز ہے تو یہ آواز ایک خاص ایریے تک سنائی دیتی ہے اور جیسے جیسے آواز کے مرکز سے دور ہوتے جائیں آواز کی تاثیر بھی کم تر ہوتی جاتی ہے اس مرکز کے نزدیک ہوں تو آواز زیادہ صاف اور شفاف اور بلند سنائی دیتی ہے لیکن آواز کے مرکز سے جیسے جیسے دور ہوں آواز مبہم تر اور کم تر ہوتی جاتی ہے اسی طرح اب اگر ایک مقناطیس کا ٹکڑا تصور کریں تو اس مقناطیس یہ مقناطیس چونکہ ایک مرکز پر ہے ایک خاص جگہ پر ہے تو اس مقناطیس سے جو چیزیں نزدیک تر ہوں مقناطیس انہیں زیادہ قدرت اور زیادہ طاقت کے ساتھ کھنشتا ہے اور جو چیزیں اس مقناطیس سے دور ہوں انہیں کم طاقت کے ساتھ کھنشنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اگر ایک چیز بہت زیادہ دور ہو تو مقناطیس کی کشش کا اس پر کوئی بھی اثر نہیں پڑتا چونکہ مقناطیس ایک خاص مرکز پر ہے اسی طرح آپ روشنی کو لیجئے روشنی کا اگر ایک مرکز ہو جیسے کہ ایک بلب تو جو اگر اس بلب کے نزدیک ہو روشنی زیادہ واضح ہے زیادہ طاقتور ہوتی ہے لیکن اس مرکز سے اگر دور ہوتے جائیں تو روشنی کم تر ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ ایک ایسا مقام بھی آتا ہے جہاں بلکل یہ روشنی نہیں پہنچتی تو ان چند مثالوں سے ایک بات اور ایک قانون اور ایک حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اگر کسی چیز کا مرکز ہو اور کوئی چیز کسی خاص مقام پر محدود ہو تو اس کے آثار بھی محدود ہوتے ہیں اس شے سے جتنا نزدیک ہوں وہ آثار زیادہ واضح زیادہ طاقتور دکھائی دیتے ہیں اور اس شے سے جتنا دور ہوں وہ آثار کمزورتر ہوتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ بلکل ختم ہو جاتے ہیں بعض حصوں پر اچھا اب اس قانون اور اس حقیقت کی روح سے جب ہم کائنات میں غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں موجود نظم کا کوئی مرکز نہیں ہے کہ جس کے بارے یہ کہہ سکیں کہ اس مرکز کے اگر آپ نزدیک ہوں تو نظم زیادہ دکھائی دے گا اور اگر اس مرکز دور ہوں تو نظم کم تر ہوتا چلے جائے گا یہاں تک کہ نظم ایسی جگہ بھی پہنچے جہاں نظم بلکل ہی نہ ہو وہاں بے نظمی ہو ایسی کوئی صورتحال ہمیں کائنات میں دکھائی نہیں دیتی بلکہ کائنات کی جس بھی حصے میں ہم چلے جائیں وہاں ہمیں نظم ہی نظم دکھائی دیتا ہے چاہے زمین ہو چاہے زمین کے اندر ہو زمین کے اوپر ہو چاہے اس فضاء اور اس آسمان میں ہو چاہے اس کہکشاں یا کسی بھی کہکشاں میں آپ چلے جائیں تمام جگہوں پر آپ کو یکسا نظم دکھائی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ناظم کا کوئی مرکز نہیں ہے اگر نظم محدود ہوتا تو یقینا ناظم کا بھی محدود ہوتا ناظم کا بھی کوئی مرکز ہوتا روشنی کی طرح یا ان دیگر مثالوں کی طرح جو عرض ہوئیں لیکن چونکہ نظم ہر جگہ پر یکسا طور پر موجود ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ناظم ہر جگہ موجود ہے چونکہ ہم دیکھ رہے کہ مقناطیس بلب یا آواز کی طرح ناظم سے ایسی چیز نہیں جسے اگر دور ہوتے جائیں تو اس کے آثار کم تر ہوتے چلے جائیں اس سے یہی بتا چلتا ہے کہ مقناطیس اور آواز اور بلب کی طرح نظم کا کوئی خاص مرکز نہیں ان کا خاص مرکز تھا اس لیے اس مرکز سے دور ہوتے جاتے تو ان کے آثار بھی کم تر ہوتے جاتے لیکن نظم کا مرکز نہیں اس لیے جہاں بھی چلے جائیں آپ کو یکسا طور پر نظم دکھائی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظم کا کوئی خاص مرکز نہیں بلکہ کائنات کا نظم کائنات کے ہر حصے میں موجود ہے کائنات کے ہر حصے میں جو نظم اس نے ایجاد کیا ہے وہ بالکل اسی طرح متناسب ہماہنگ اور حدفدار ہے جس طرح کائنات کے دوسرے حصوں میں پس جب نظم کا کوئی مرکز نہیں اور نظم ہر جگہ موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا نظم يعنی اللہ لا محدود ہے اس کی کوئی خاص حد نہیں وہ لا محدود ہے اس کا علم بھی لا محدود ہے اس کی طاقت بھی لا محدود ہے اس کا ارادہ بھی لا محدود ہے اور اس کی زندگی بھی لا محدود ہے یعنی کائنات کا بنانے والا خالق مالک کائنات کا نازم یعنی اللہ تعالی لا محدود ہے اور اس کی صفات بھی لا محدود ہے والسلام علیکم موسیقی